اسلام علیکم ممبر اٹھا چوکلیٹ ڈکیں گے چھوٹے چھوٹے کیوسکرنے کے بعد करے گا ڈالے کو چھوٹے 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 یہ ایسے باریک باریک کاٹو تاکہ وہ جب ہم اس کو میکرو کریں گے نا تو یہ ایزلی میلڈ ہوگی اچھا اس کے اندرہ ہم پھر کریں گے ہے توڑی سی ہاڈ ہو رہی ہے میں بھی چاہے ویری گل اچھا اس کی قوانٹیڈی وہ بھی میں مینشن کر دے تو کی قوانٹیڈی کے اس آپ سے کنفیوزن ہوتی ہے انچالا وہ بھی آج کلیر کریں گے کہ اس کو ہم قوانٹیڈی سے نہیں کریں گے ویڈاوٹ قوانٹیڈی کے بنائیں گے اس کو تقریباً بس تقریباً یہ حاف کیجئے نا تو اس کا 250 ہم اس کو ڈال دیتے اس کے اندر باؤل کے اندر اور پھر وپی وپ کریم ڈالتے ہیں چلالو کریم اٹھا لو فائزہ کریم اٹھا لو اچھا وپی وپ کو ہم ٹھیک کیا فائزہ اپن کرنے کا طریقہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا very good فائزہ اچھا اب کتنی اس میں تقریباً ہم کریم ڈالیں گے اپنے حساب سے ڈالو یعنی کہ اس میں ہم جو قوانٹیڈی وہ مینشن نہیں کر رہے ڈالیں اپنے حساب سے ڈالیں کریم کتنی ڈالتی ہے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ایک آئیڈیا لے لیں آپ تقریباً سو گرام تک ایک آئیڈیا لے لیں آئیڈیا سے بناتے ہیں ٹھیک ہے ہاں سو گرام ڈیڈا سو گرام تک آپ ڈال دو پھر کیا ہوگا جو اس کا آگے کا پروسیز ہوگا وہ میں آپ کو کیسے سمجھا ہوں گا جب یہ اس کو میلٹ کر لیں گے میلٹ کرنے کے بات کے لیے اب ہم اس میں ہینڈ وکرہ ماریں گے پھر میں بتاؤں گا کہ اس کو ہم نرم کیسے کرتے ہیں ڈالو ابھی آپ اور کریم ڈالو ابھی تو پچاس گرام ہوگی ہوگی بس کرتے ہیں انف کر ٹھیک ہے تقریباً سو گرام اور تقریباً دھائی سو گرام چوکلیٹے اور سو گرام ہم نے وپ وپ ڈال دیا آپ اس کو مائکرو میں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے چلیں مائکرو میں لگا دیتے ہیں کچھ سیکنڈ تاکہ یہ پروپر میلٹ ہو جائے ون فورٹی سیکس سیکنڈ ہم نے لگا دی ہیں اور بس اتنا کہ میلٹ ہو جائے پھر ہم اس کو نکال لیتے ہیں چلیں ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور تقریباً ہو چکا ہے یہ فائزا میلٹ ہو چکی ہے یہ ٹھیک ہے یعنی کہ کریم اور چوکلیٹ یہ دیکھیں ٹیکچر دیکھیں چلیں اس کو ہنڈ وکس یوز کریں اس کے اندر اس کو پروپر میکس کرنا ہے اچھا ایک تو بول کو پکڑو ہاں نہیں کرم نہیں ہوتا ایک تو ہم اس کے اندر دودھ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا ہم اس کے اندر کرم پانی بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ چوکلیٹ کے ساتھ ہی پانی ڈال کے ڈبل بوائلر پہ یا مایکرو میں اچھے سے مکس کرو فائزا پہتری ملا دیا بہت زبرس ہوگی اب اس کو یعنی کہ کیک کے لیے جیسے ہم کیک کے اوپر اپلائے کریں گے تو ہم اس کے اندر مزید کیا ڈال سکتے ہیں đودھ بھی ڈال سکتے ہیں پانی بھی ڈال سکتے ہیں یعنی کہ اس کو ہم لوگ تھوڑ سا लکوڑ کریں گے کیونکہ اس کنڈیشن میں کیک tipping ہے اس کنڈیشن میں ہم کیک کے اوپر ڈالیک نہیں ڈال سکتے ہیں پھر اس کو تھنڈा کریں گے کیونکہ یہ غرم ہے کیا کیا چیزیں ایڈ کریں گے اس کے اندر ملک اور اس میں پانی بھی دال سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا فائدہ ایک بات ہے اگر کیک پہ ہم سیڈوں میں گارنشنگ کرتے ہیں اور ہمیں تھک چوکلیٹ چاہیے یعنی کہ تھک گناہش چاہیے تو کیا کریں گے کیا کریں گے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو ڈیبل پہ ڈالیں گے یا کسی بال میں ڈالیں گے پھر ہم اس پہ کوکو پانیڈ کریں گے پھر ہم پائپنگ بیگ میں ڈال کے ہم پروپر فلاور بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے فلاور بھی بنا سکتے ہیں اگر کہتی ہیں تو فلاور بھی پریکٹس بھی کرا دیتا ہوں ان کو تو لاحظ بھی کچھ نہ کچھ کہیے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھا یہ دیکھو مجھے دکھو فائدہ اب یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے بہت اچھا ہو گیا اب کیا کر سکتے ہیں اس میں مزید کیا ڈال سکتے ہیں پانی ڈال دیں گے دودھ ڈال دیں گے اچھا ایک کیک رڈی کیا ہے اس کے اوپر آپ اس کو اپلائے کر دکھا دو ٹھیک ہے اور پانی بھی اسی قاندی میں ڈالیں اور دودھ بھی اسی قاندی میں ڈالیں یعنی کہ ڈائی سو گرام اگر چوکلیٹ ہے تو اس میں سو گرام پانی یا سو گرام ملک اور سو گرام کریم ڈال سکتے ہیں اور ایسی ڈیبل بوائلر پر مکس کریں ڈیبل بوائلر میں یا مایکرو میں مکس کریں اس کو اور ہینڈ وکس سے ہم نے اس کو مکس کرنے کے بعد پھر اس کا ٹیکچر چیک کرتے ہیں ٹیک ہے ٹیکچر چیک کرنے کے بعد ابھی اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے یا دودھ ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا نرم کریں گے اور کیک کے اوپر اپلائے کرتے ہیں ٹیک ہے دودھ ڈالتے ہیں اور کیک نکال کے لئے کرائیں فریق میں سے تھوڑا سا جیسے میں نے آپ کو بتایا دائے کے لیکوڈ کریں گے اور اس میں ملک یا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں انہف ہے انہف ہے انہف ہے انہف ہے مکس کرو اس کو مکس کرو مکس کرو کیک آلڈی بنا کے رکھا ہوا تھا صرف آپ کو دیکھانے کے لئے کہ جو فائزہ نے گلاش بنائی ہے وہ پروپر ماشیلہ بہت طریقے سے بنائی ہے کوئن ڈیڈی مینشن کر لیں اگر چاہیں تو اپنی حساب سے اس کو آپ کریم ڈالیں اور چاکلیٹ اپنی حساب سے ڈالیں اس کو ڈیڈی کر لیں تو اس کا ڈیڈی نہیں ہے فائزہ آپ اپر کر کے دکھائیں مجھے اس کو ہاں ٹھیک ہے کیا لگتا ہے آپ کو ہو جائے گا پلائی کیک اپر ٹھیک ہے بسم اللہ کرو پر تھوڑا سا ڈالیں پورے کیک کو کور نہیں کرنا ٹھیک ہے پورے کیک کو کور نہیں کریں گے تھوڑا سا ڈالو اس کو اور نائف سے ایسے بھumesیں سمجھ گئے ہیں آپ چلیں کریں اس کو تھوڑا سا نیچے کریں ہاں九ھے کریں च blessing اور اس کو ہلانے وسٹن کو ہاں ہلاو 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 اسٹینڈ کو ہلاو اسٹینڈ کو لاو اسکو تھوڑا سا ڈباو بیش میں بہت چکلےٹ ہے بلکل سی بہت نہیں چاہیے چکلےٹ کم дня چوکلےٹ ڈالو اور ڈالو لیکن بہت فریکٹ بنا رہی ہیں اور ڈالے چکلےٹ väldigt ڈالے کی ٹھیک ہے ڈالو 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 اب میرے خیال سے کافی ہے دوبارہ ایسے نائف کھما بہت پرفیکٹ انہوں نے دھمایا ہے کہ کریم اور چوکلیٹ مکس ہو جاتی ہے یعنی کہ بہت دبا کے اگر نائف کو ہم وہ کریں گے کہ ایک پر رکھیں گے تو کیا ہوگا نائف اور کریم آپس میں مکس ہو جاتی ہے چوکلیٹ بھی ساتھ مکس ہو جاتی ہے لیکن یہ بہت پرفیکٹ بنا رہی ہیں بری گوڈ فائزہ بریلینٹ کافی 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 یہ دروپنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے بہت پرفیکٹ ہے یہ اب کیا کر رہے ہیں دو تین دروپ لگا دیتے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے کیک کو ریڈی کر دیتے ہیں آج دیکھیں کتنی زبرز بنای جنہوں نے اب دو تین دروپ لگا کر اور اس کو کیک کو ہم فائنل کرتے ہیں چلے فائزہ اس کے اوپر ابھی یہ دروپ لگا ہی گی پروپر طریقے سے کریم وپ ہے اور ٹھیک ہے اور اور ایم نوزل یوز کریں گے اس کے اندر فائزہ چھے دروپ لگانے آپ نے اس کے اوپر ٹھیک ہے پوچھا ہے گا ایزی جی جی شاہل فائزہ لگا ہے دروپ لگا ہے چھے دروپ کیسے پہلے ایک اس طرف پھر ایک اس طرف یعنی کہ چار لگائیں بلکہ آٹھ لگیں گے ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ چی سات آٹھ ٹھیک ہے آٹھ دروپ لگائیں بہت اوپر اٹھا دیا بہت اوپر اٹھا دیا پہلے اسٹارٹ بہت اچھا لیا تھا دوسرا بناو کوئی شو نہیں ہے کوئی شو نہیں ہے بہت پرفیکٹ بنا رہی ہو لیکن بہت مرشاہ بنا دیا ہاں چلو 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 بہت اٹھا لو بس چلو تسرا very nice ہٹا لو very nice جب proper cream whip ہوگی تو کیا ہوگا drop اغیرہ کیک کو جو ہم cover کرتے ہیں وہ perfect کر سکتے ہیں proper cream whip ہونی چاہیے آپ کی very good ہٹا لو very good ایک اور بنا چھے بنا دیا آپ نے very nice ہٹا دو چلے جی فائزہ نے کیک تقریباً complete کر لیا ماشاءاللہ اور ایسے ہی practice اور آپ ضرور try کیجئے گا اور fudge, ganache وغیرہ already video ہماری youtube چینل پر ڈلی ہوئی ہیں اور شیف نہیں ملکھیں گے آپ تو یہ تقریباً ملکیزپور کا جو چینل اس پر open ہو جائیں گی ساری ویڈیوز اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ایسے ہی جاری رہے گا فائزہ کے ساتھ step by step classes کرتے رہیں گے تاکہ آپ لوگ easy سیکھ سکیں چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا اور comments کرنا نہ بھولیں تاکہ کوئی بھی ایسا سوال ہو ہم آپ کو جواب دے دیں اور دعاوں میں یاد رکھی گا فی آمان اللہ السلام علیکم